اسلام علیکم میری یوٹیوب فرینڈز کیسے آپ سب ہفیلی آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو جی آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی سپیشل کیونکہ آج میں چمکانے والی ہوں اپنے کچن کو اور وہ بھی بہت ہی سستے میں مہنگے مہنگے کلینرز اور پرڈکٹس کو بائے کر کے ہم اپنے کچن کو کلین تو کر لیتے ہیں لیکن اصل کمال یہ ہے کہ ہم اپنے گھر اور اپنے کچن کی چیزوں کو کلین بھی رکھیں اور وہ بھی ان مہنگے پرڈکٹس کے بغیر یعنی بہت ہی سستے میں اس لیے آج میں بنانے والی ہوں ایک ایسا کلینر جو جسٹ 15 روپیز میں کچن میں موجود چیزوں سے ہی تیار ہوگا اور اس سے میرا کچن ایک دم سے چمک اٹھے گا چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی کچن کلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بنائیں گے کلینر کلینر بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں سمپل وائٹ وینیگر یعنی سرکہ دو چمچ میں نے سرکہ کے لیے ہیں کلینر کو بنانے کے لیے میں ایک ڈسپوزیبل باول کا یوز کر رہی ہوں یہ میرے گھر میں پڑا تھا تو میں نے لے لیا ہے آپ بھی کوئی پرانا برتن یا اس طرح کا کوئی ڈسپوزیبل کنٹینر جو گھر میں ہو اسے لیجئے گا اور جی اس میں اب نیکس انگریون جو جائے گا وہ ہے لیمو یہ دیکھئے میرے پاس جو لیمن ہے یہ تھوڑا سا ڈرائی بھی ہو رہا ہے اور ہلکا سا خراب بھی ہو رہا تھا تو بجائے اس کے کہ میں اسے پھینک دیتی میں نے سوچا کہ اسے میں کلینر بنانے میں یوز کر لیتی ہوں تو اس طرح اگر لیمن کبھی آپ کے پاس ہو اور خراب ہو رہے ہوں یا ڈرائی ہو رہے ہوں تو آپ بجائے سے کہ انہیں پھینک دیں آپ اس سے اپنے کچن کو کلین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ سنگ پینے رب بھی کریں گے تو اس سے بسنگ ایک دم سے چمک اٹھے گا تو بہرحال جی یہ ایک لیمن کا جوس میں نے باول میں ڈال دیا ہے اور پیچھے یہ جو چھلکیں ہیں ان کو بھی ابھی میں ڈسپن میں نہیں ڈالوں گی بلکہ آگے ان کو بھی ہم یوز کریں گے آپ چاہیں تو خالی لیمن جوس بھی لے سکتے ہیں یا چاہیں تو خالی وینگر بھی لے سکتے ہیں میں نے بہرحال دونوں لیے ہیں اور اب نیکس انگریڈیونٹ جو اس کلینر میں میں ڈال رہی ہوں وہ ہے ڈش واشنگ لیکوڈ تو ایک چمچ بھر کر میں نے ڈش واشنگ لیکوڈ کا اس میں شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک ہی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا کا آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں کچن میں موجود ہوتی ہیں اور میں نے انہیں کچن سے ہی لیا ہے تو بس ان کو میں نے کیا میکس ایک دم سے اس میں جھاگ بننا شروع ہو گئی اور اب ایک ہی چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں سالٹ کا یعنی نمک جو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں تو جتنے بھی ہم نے ڈالے ہیں انگریڈینٹ ان کو پہلے اچھے سے میکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر میں ڈالنے لگی ہوں ہارپک لیکن اس میں میں ڈال رہی ہوں ہارپک ریڈ کا کیونکہ اس پہ منشن ہے کہ یہ ٹائلز کے لیے اور اس کے علاوہ بیسن کے لیے اور ٹیپس وغیرہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس لیے میں ہارپک ریڈی یوز کر رہی ہوں اور دو چمچ میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں ہارپک ریڈ کے بلو والا ہارپک شیوز نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ منشن ہوتا ہے کہ وہ جسٹ ٹائلٹ وغیرہ کے لیے ہیں اور جب ہم سنک یا ٹیپس وغیرہ پہ اسے ڈالتے ہیں تو سمٹائم سٹیل کی جو سنک یا ٹیپس ہوتی ہیں وہ بلیک ہو جاتی ہیں اس لیے اس کا استعمال نہیں کرنا اگین ہارپک کے ڈالنے سے اس میں ریکشن ہوگا اور ایک دم سے یہ سلوشن اوپر کی طرف آنا شروع ہوگا اس لیے باول تھوڑا آپ نے بڑا ہی لینا ہے تاکہ وہ باہر نکل کر نہ آئے اور اب جی لاسٹ اس میں جو چیز جائے گی وہ ہے پاودر ڈیٹرجنٹ کوئی بھی جو آپ یوز کرتے ہو اپنے گھر میں اس کا ایک چمچ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ڈالتے ہوئے یہ تھوڑا سمیج سے زیادہ ہی ڈال گیا ہے لیکن ایسا اچھ کوئی اتنا فرقی سے نہیں پڑتا تو بس ایک دو پھر سارے انگریڈینٹس ہو گئے میکس اور ہمارا کلینر بھی ہو گیا تیار تو چلیے اب اس سے اپنے کیچن کی مختلف چیزوں کو کلین کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی برنر اس پہ کچھ گیا تھا جس کی وجہ سے یہ کافی گندہ لگ رہا ہے اور نیچے سے یہ جلاوہ بھی ہے تو ویسے بھی ایک دن سے میں اپنے کیچن کی ان چیزوں کو کلین بھی نہیں کر رہی تھی تاکہ آپ کو ویڈیو میں اچھے سے کلیننگ پروسس کو میں دکھا سکوں برنر کے بعد آپ یہ دیکھئے سنک ٹیپ اس کے اوپر بھی کافی سالٹ گرہ ڈیپوزٹ ہوئے ہوئے ہیں اور نیچے سنک بھی کافی ڈرٹی ہو رہا ہے سنک کے اوپر یہ ڈش واشنگ سکوپ کے لیے میں نے یہ ایک ٹری رکھی ہوتی ہے یہ بھی کافی گندی ہو رہی ہے یہ بھی اسی کلینر سے میں کلین کروں گی اسی طرح سے یہ ڈرین سٹینر جو ہے اس کے اوپر بھی کافی میل نظر آ رہی ہے اور کچن کا یہ جو کورنر ہے یہاں پر ایک میں نے آئرن سٹینڈ رکھا ہوا تھا اور واش وارہ کرنے کے وئے سے اس کو زنگ لگا اور نیچے یہ فلور پر زنگ کے نشان لگ گئے ہیں تو زنگ کے نشان بھی اسی کلینر سے ہی کلین ہوں گے تو چلیے اب ان ساری جو چیزیں ہماری ڈرٹی ہوئی ہیں ان کے اوپر اس کلینر کو ہم اپلائے کر دیتے ہیں سنگ اور برنر پہ کلینر اپلائے کرنے کے لیے میں یہ ڈش واشنگ جو سپنج ہوتا ہے اس کا یوز کرنی ہوں جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو بجائے انہیں پھینکنے کے میں تھوڑا رکھ لیتی ہوں تاکہ میں سنگ وغیرہ کلیننگ کے لیے ان کو یوز کر سکوں تو بس جی یہ تھوڑا تھوڑا ہم کلینر اس کے اوپر لگائیں گے اور پورے سنگ پہ ٹیپ پہ میں اس کو اپلائے کر دوں گی اپلائے کرنے کے بعد اس کو میں دس سے پندرہ میٹے کے لیے چھوڑ دوں گی اسی طرح سے میں نے برنر کے اوپر بھی اس کو اپلائے کر دیا ہے اور اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا ہے اسی طرح سے چمچ کے علپ سے تھوڑا سا کلینر میں نے اس سوپ ڈش کے اوپر بھی لگا دیا ہے اور اب جو کلینر بچا ہے اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے سپرنکل کر رہی ہوں فلور کے اوپر اور یہ جو ڈرین سٹینر ہے اس کے اوپر تو یہ دیکھیں جی کلینر بھی ہمارا ہو گیا ختم اگر آپ نے زیادہ چیزوں کو کلین کرنا ہو تو پھر اس سے تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں یعنی ڈبل ساری چیزوں کو کرتے ہوئے بنا لیجئے گا تو ٹین منٹس ہو گئے ہیں مجھے کلینر اپلائی کرتے ہوئے اب میں اس کی کروں گی سکرابنگ تو یہ جو لیمن کے چھلکے بچے ہوئے تھے ان کے اوپر اگین میں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کے پہلے جو سنک ہے اس کو اس لیمن کی ہلپ سے رب کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس سپنج سے اس کو سکراب کیا تھا اب اگر ہارڈ سٹینز ہو تو پھر میٹر سکرابر کا یوز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح سے ٹیپ کو بھی میں نے اسی سپنج سے رب کر لیا اسی طرح سے یہ سنک کے اندر جو سٹینر ہوتی ہے اس کو بھی میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا اور اب یہ جو ڈش ہے سوپ ڈش اس کو بھی اچھے سے میں نے سکراب کر لیا تھا تاکہ اس پر سے جو بھی سٹینز لگے ہوئے ہیں وہ اور جو سالٹ ڈیپوزٹیو میں ہیں وہ اچھے سے اتر جائے تو ان ساری چیزوں کی سکرابنگ ہوئی مکمل اب میں نے اسے بھی پانی سے واش کر لیا تھا اور سنک اور ٹیپ کو بھی پانی سے اچھے سے واش کر لیا اور اب ریزلٹ ہے آپ کے سامنے یہ دیکھئے سوپ ڈش کتنے اچھے سے ساف ہو چکی ہے اسی طرح سے ٹیپ بھی بلکل شائن کر رہی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے ابھی نیو ہی بائی کی ہو سنک پر سے بھی جتنے سٹین تھے جتنے بھی اس کے اوپر میر لگی ہوئی تھی ساری اچھے سے کلین ہو چکی ہے اور سنک بھی ایک دم سے چمک اٹھا ہے اور اب باری ہے جی برنر کو کلین کرنے کی برنر پہ بھی اسی طرح سے میں نے کلینر کو لگا کے چھوڑ دیا تھا اور اب ایک اور سپنج لے کے اس کو میں سکرب کر رہی ہوں تو اسی طرح سے ہلکیاتوں سے میں اس کے اوپر یہ سپنج پھیرتی گئی جب اس پر جتنے بھی سٹین لگے ہوئے تھے وہ اتر گئے تو پھر کلیننگ سپنج لے کے اس کو میں نے اوپر سے اچھے سے ساف کر لیا تھا اور یہ دیکھئے جی ریزلٹ ہے آپ کے سامنے برنر کتنے اچھے سے کلین ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس کے باقی جو پارٹ سے ان کو بھی میں نے اسی طرح سے ساف کر لیا تھا اگر آپ برنر میں مزید اچھی سی شائل لانا چاہتے ہو تو نیوز پیپر یہ ٹیشو پیپر لے کر اوپر اچھے سے ساف کر لیں تو اس طرح سے مزید اس میں چمک آ جائے گی تو یہ برنر بھی ہمارا ہوا کلین اب اسی طرح سے میں نے یہ درین سٹینر کو بھی سکرب کر لیا تھا اور یہ جو فلور کے اوپر جہاں پر زنگ کے نشان لگے ہوئے تھے ان کو بھی میں نے ایک اسی سپنج لے کر اس سے سکرب کیا تھا تو سارے سٹینر بہت ہی آسانی سے اترتے گئے تھے اگر کوئی تف سٹینر تھے تو ان کے اوپر ہلکے آتوں سے میں نے میٹل سکرب کیا تھا تو بس جی فلور پر جتنے بھی داغ تھے وہ اب اتر چکے ہیں اس کے بعد میں نے اسے پانی سے واش کیا تھا اور وائپ کرنے کے بعد یہ ہے آپ کے سامنے ریزلٹ فلور پر سے سارے داغ اچھے سے ساف ہو گئے اور اسی طرح سے سٹینر بھی اچھے سے ساف ہو چکی ہے تو یہ تھا جی کلینر اور یہ ہے سارا ریزلٹ آپ کے سامنے امید ہے کہ میری طرح یہ کلینر آپ کے لئے بھی کافی یوسفل رہے گا تو بس اسے بنائیے اور کچن کی ساری چکنائی اور سارے سٹینز کو ختم کیجئے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو پھر لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ